جتنی تکلیف ہوتی ہے اب آدمی سوچیں کہ میرے گناہ تو ہے نہیں کوئی نیک آدمی اتنا ہو سکتا ہے جو خیالی نیک ہو وہ جاتا ہے گناہ کس کا کسی کا تل دکھایا نہیں بہت سالے لوگ ہوتے ہیں میں سب کا اچھا کرتا ہے سب میرا برا کرتے ہیں میں بہت نیک ہوں اور نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا وہ گناہ یہی سمجھتا ہے کہ سب کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے اللہ کے دین کو تکلیف دینا گناہ نہیں سمجھتا ہو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے گناہ کس کو کہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے یہ سوچیں کہ صرف یہ نہیں کہ گناہ ماف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مسئیبتوں میں آجر بھی دیتا ہے ایسا نہیں کسی کو دنیا میں اللہ نے تکلیف میں ڈالا آدمی دوسروں کو دیکھے وہ بھی نماز پڑھتے میں بھی لیکن وہ آدمی اتنا خوش خوش ہے اس کے پاس رات ہے میرے پاس مسئیبت ہے تو میں مسئیبت میں ہوں وہ خوشی میں ہے کہ ہم بھی عبادت کر رہے وہ بھی عبادت کر رہے کیا فائدہ مجھ کو کیوں مسئیبت میں ڈالا یاد رکھئے اللہ نے اگر آپ کو مسئیبت میں ڈالا ہے تو آپ کی اس مسئیبت میں اگر آپ ٹھیک تھاک چلتے صحیح دنگ سے وہ کرتے ہو جو اللہ نے آپ سے چاہا ہے تو اللہ جو آپ کو دے گا اس کو نہیں دے گا اس مسئیبت میں جو سٹرگل آپ نے زندگی میں کی ہے جو تکلیف بیماری آپ اٹھا رہے ہیں ایک آدمی صحیح دنگ نے نماز پڑھ رہا ہے آپ بیمار ہو اور بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو صحیح دنگ کو جو صحاب مل رہا ہے اور آپ کو مل رہا ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق لے گا جو آدمی مسئیبت میں ہے بیمار ہے اور وہ آدمی دین پر چل رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے آپنی تکلیف کو اس آدمی کو جو عجل ملے گا صحیح دنگ کو نہیں ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ عِظَمَ الْجَزَائِ مَعِظَمِ الْبَلَا عظیم ترین جزاء عظیم ترین بلاء کے ساتھ ہوتی ہے جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا بڑا عجل ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ دیکھئے اب کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے اس سے محبت کرنے کی علامت ہوگی ہے اللہ تعالیٰ کسی سے اگر محبت کرتا ہے میرا بردہ اللہ اس کو ڈال اس کو تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے ابتلاہم اس کو آزمائش میں ابتلا کر دیتا ہے فَمَا رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا پھر مصیبت میں پڑھنے کے بعد اللہ نے تو محبت کی اس سے محبت کر کے اس کو پیار سے مصیبت میں ڈال دیا مصیبت میں ڈالا اس کو یہاں مصیبت میں ڈالو یہ اللہ کا بنا رہے اور یہاں کی مصیبت سے اس کے آخرت کی مصیبت کو ٹال دو نہیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہاں آرام سے رہے وہاں پٹائی تیری ہو گی تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہاں اس کی پٹائی کر دیتا ہے یہاں اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے اور کبھی کسی اچھے انسان کو جیسے آپ نے سنا اس کو بھی یہاں پہ مصیبت میں ڈالتا ہے کیوں اس کو اتنا مرتبہ اس میں مصیبت نہیں آئے گی تو اس کے درجات کیسے بڑھیں گے کیونکہ یہ پکا ہے یہ اچھے حالات میں بھی عمل کرے گا مصیبت میں بھی عمل کرے گا اچھے حالات میں عمل کر کے اتنا عجر نہیں مل سکتا ہے اس کو اور مرتبہ دینا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے اس کو اونچی جنت دینا ہے اس کو مصیبت میں ڈالو یہ مصیبت کا بھی عجل لے گا اور عمل کا بھی عجل لے گا اور اوپر بھیجنا ہے اس کو ننیان میں سو درجیں جنت کے جنت کے سو درجیں اب راحت میں عمل کر کے اس کو پئینتیس پرسنٹ پہ آئے گا ہو لیکن مصیبت میں جب عمل کرے گا ایک دم کہاں جائے گا نائنٹی پرسنٹ والے میں جائے گا فردوز بھی مل سکتی تو مصیبت میں اللہ اس کو ڈالتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے پھر آپ فرماتے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ سُقْتِ پھر مصیبت میں پڑھنے کے بعد جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے مصیبت میں پڑھنے کے بعد جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو مصیبت میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کو امام تنمیدی اور ابن ماجہ نے روایت دیا ہے